میں ہوں بیئر گریلز اور آپ نے مجھے دنیا کی کئی مشہور ہسنیاں اور کھلانیوں کے ساتھ ان پیہڑوں میں دیکھا ہے لیکن رننگ وائلڈ کے اس سپیشل ایڈیشن میں میرے ساتھ جو شخص جائیں گے ان کا نام سن کر آپ گنگ رہ جائیں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سروائیول کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا امید ہے کہ بیئر سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں اسے جاندے بھالو کا فر اگر کوئی بھالو سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے سور سے آواز کیجئے تاکہ اسے لگے کہ اس سے پھڑنا ٹھیک نہیں ہے بھاگ بھالو پریزیڈنٹ اور میں آج علاسکہ کے جنگلوں میں جانے والے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ میں تمہارے جتنا چست درست نہیں ہوں پھر بھی پوری کوشش کروں گا واہ یہ دیکھیں سر کمال ہے یہاں آپ کو جلوائیو بدلاو کا سر صاف دیکھے گا سر جب آپ پریزیڈنٹ بنے تھے تب وہ گلیشئر یہاں تھا بیہر یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کون ہیں مجھے یہ ندی کے کنارے میں لی تھی اسے بھالو نے کھایا ہے اس نے کہا تھا کہ اس مچھلی کو بھالو نے کھایا ہے اگر وہ یہ بات نہیں پتاتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا بھلے ہی آپ کمانڈر ان چیف ہو مجھے بھی تو کام دو آج آپ پریزیڈنٹ اوباما کا وہ روپ دیکھیں گے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے مہان پریزیڈنٹ لیکن خراب گک اسے میں سمارٹ پون نہیں رکھ سکتا اس لیے مجھے اپنے سٹاپ سے پون لینا پڑے گا اے جو اس کا کوڈ کیا ہے اس کا پاسورٹ دو اگر آپ کو لگے تو اسے ایڈٹ کر دیجی رکھ بھی سکتے میں آج جو کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ بھی کروں گا جب کمانڈر ان چیف کچھ کہیں تو ان کی بات مان بھی بڑھتی ہے یقین مانیے یہ سفر بڑا ہی رومانچک ہونے والا ہے سیکرٹ سرویس کے لوگوں نے اے سپیس بند کر رکھی ہے اس لیے یہ ہیلیکاپٹر بس یہی تک جا سکتا ہے یہاں سے آگے پیدل ہی جانا ہوگا ایک پریزیڈنٹ کے طور پر میں ہمیشہ ایک گھیرے کے اندر رہتا ہوں اور سیکرٹ سرویس کے لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کسی طرح کا خطرہ نہ مجھے ان کی یہ بات اچھی تو لگتی ہے لیکن خود کو بنگ بند سا محسوس کرتا ہوں جب بھی میں کچھ الگ کرتا ہوں کوئی ایسا کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ بیر نکل گیا پھر کوئی ایک ٹرینکویلائزر گن لے کر مجھے دوبارہ اس پنجرے میں اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج میں ان بیہڑوں میں بیر کے ساتھ ہوں اور کوئی مجھے گھیرنے نہیں آرہا میں ابھی اس خلے حصے کی اور جا رہا ہوں جہاں وہ مجھے ملیں گے اور میں ان سے جلدی ملنے کو بیتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ہاں ایک ٹھیک ٹھاک ٹینٹ ضرور لگا سکتا ہوں آگ بھی جلا سکتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بیر کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی چیزیں کھاؤں جن سے میری طبیعت خراب نہ ہو کیونکہ اس شو کے بعد مجھے واپس جا کر بہت سارے کام کرنا ہے میں ابھی یہاں پریزیڈنٹ کا انتظار کر رہا ہوں گھبرہت ہو رہی ہے میرے لیے تو یہ میری زندگی کا شاید سب سے بڑا کام ہے میں پہلے بھی کئی مشہور ہستیوں کو اپنے ساتھ بیہڑوں میں لے جا چکا ہوں لیکن اتنے بڑے لیڈر کو لے جانا بڑی بات ہے اور میں نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ میری زبان بند نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ گھبرانے پر میں کچھ بول ہی نہیں پاتا بیر اے میسٹر پریزیڈنٹ کیسے ہو تم اچھا ہوں آپ کیسے ہیں سر تم سے مل کر خوشی ہوئی کیا حال ہے بڑھیا تم سے مل کر مزہ آگئے ملے بھی تو کس جگہ پر آگئی خوبصورت جگہ ہے جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تب یہ میرے بلکل قریب کھڑے تھے یہ سفر ان کے لیے یادگار ہوگا مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں آج پہلی بار میں فیول بھروانے کے لیے رکنے پر کسی اے فورس بیس پر گھومنے کے علاوہ کہیں اور بھی جا رہا ہوں اچھا ہے تم پہلی بار ہاں الاسکا کے ان ویرانوں میں میں پہلی بار آیا اور یہاں میرے ساتھ تم بھی ہو ایک پریزیڈنٹ کے طور پر یہ میری زندگی کے سب سے یادگار دن ہوں گے ایک تو میں آفس میں نہیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں نے سوٹ نہیں پہنا ہاں لیکن ابھی ہمیں کافی لمبا سفر بھی کرنا ہے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں پریزیڈنٹ اور میں یہاں الاسکا کا ایکسٹ گلیشئر دیکھنے آئے ہیں حال کے ورشوں میں یہ وشال گلیشئر بڑی تیزی سے گھٹا ہے اور اس کی وجہ ہے جلوائیو بدلاؤ ہم گلیشئر کے آؤٹ واش سے ہوتے ہوئے گھنے جنگل میں جائیں گے اور پھر وہاں سے گلیشئر تک پہنچیں گے ہم گلیشئر کے موں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے دیکھو یہ تو کہنا پڑے گا کہ میں تمہارے جتنا چست درست نہیں ہوں لیکن مجھے تو آپ بلکل چست درست لگے ہیں لیکن ایک پریزیڈنٹ کے روپ میں میں ٹھیک تھاک ہوں اور تمہاری برابری کرنے کی کوشش کروں گا ہم اس وقت بھالوں کے علاقے میں ہیں یہاں ہمیں کافی ساودھان رہنا ہوگا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کسی کے رینک کی بھی قدر نہیں کرتے اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنی ہوگی میرے پاس یہ بیر سپری ہے یہ آپ کے لیے ہماری سورکشاہ کا آخری ہتھیار بہت بڑی ہے چلو چلتے ہیں مجھے اپنی حالت پر طرز آ رہا ہے کیوں اچھے بھلے ہوتے ہیں میری حالت ویسی ہے جیسے نہیں نہیں تم ایسے ہی اچھے لگتے ہو کیونکہ تم اگر صاف سترے لگو گے تو مجھے شک ہو جائے گا خود کو کیمرے میں دیکھا تو لگا کہ میری موم اس بات پر ناراض ہوں گی کہ تم پریزیڈنٹ کے ساتھ گئے تھے تو اتنے خراب کیوں دکھ رہے تھے دیکھو پریزیڈنٹ کے لیے کسی طرح کے نیام نہیں ہوتے مجھے تو نہیں لگتا لیکن مہارانی کے لیے ضرور ہوتے ہیں آپ کبھی مہارانی سے ملے ہیں ملا ہوں وہ مجھے بہت پسند ہے ان کا سنس آف یومر کمال کا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ بیوکوفوں کو برداشت نہیں کر باتی ہیں صحیح کا آپ نے میں بھی شاید ویسا ہی ہوں کیونکہ ایک بار مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا تھا کافی پہلے تب میں ایوریس سے واپس لوٹا ہی تھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کی تمہارا نام کیا ہے میں انہیں بس دیکھتا رہا اور اپنا نامی بھول گیا مو سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی پھر وہ چلی گئی اور مجھے لگا میں نے گھڑبر کر دی ایک شاندار موقع گوا دیا دیکھو میں نے تمہارے شو دیکھے ہیں اور تم جو بھی کرتے ہو وہ بڑی کمال کی بات ہے اور میں یہاں تک صرف اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کو دکھا سکوں کہ کلائمٹ چینج کا پرتفی پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسے دیکھیں محسوس کریں کیونکہ ہزاروں پننے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کی بات بلکل صحیح ہے بھاشن دینا الگ بات ہے لیکن ہم اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں سانس لے رہے ہیں اور سچائی ہماری نظروں کے سامنے ہیں اس سے ہم انقار نہیں کر سکتے اور جو دیکھ رہا ہے وہ چوکانے والا ہے بلکل صحیح بات ہے میری بھی دو بیٹیاں ہیں اور اتنی جلدی میرے ناتھی تو نہیں ہوں گے لیکن کبھی نہ کبھی تو ہوں گے ہی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسے دیکھیں آنے والی پیڑھیوں کے لیے یہ برقرار رہے ہیں بلکل لیکن پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے تو بہت دیر ہو جائیں یہ سب نہیں رہے گا بلکل آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں یا تو ہم ندی کے راستے جائیں لیکن پانی کافی ٹھنڈا ہوگا اور ندی کا بہاو بھی تیز ہوگا اس لئے خطرہ ہے اچھا ہوگا کہ ہم جنگل کے راستے ہی وہاں تک چلیں اس طرف سے چلتے ہیں چلو چلتے ہیں چلو یہ پرانا جنگل کافی گھنا ہے اسے پار کرنا آسان نہیں ہے اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہاں کافی بھالو بھی ہیں اور میرے ساتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس لئے اس کے اندر ہمیں بڑی ساودھانی سے آگے بڑھنا ہوگا آگے ہے آپ ذرا اسے دیکھئے سر یہ بھالو کا فر ہے جانتے ہیں بھالو سب سے خطرناک کب ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں جب انہیں سہواس یعنی فونیکیشن کے بھر چوکا دیا جائے تو میں نہیں لگتا یہ بات انسانوں پر بھی لانگو ہوتی ہاں ہوتی تو ہے اس کے اوپر کچھ پکا سکتے ہیں آج آپ کو اتنا شاندار کھانا کھلاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے میں نے دیکھا ہے کہ بیرک ایسی کیسی چیزیں کھاتا ہیں اس لئے امید کرنا ہوں کہ وہ مجھے کوئی کھانے لاہق چیز کھلائے گا آمدور پر جب ہم اس طرح کی سفر پر جاتے ہیں تب ہمارے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے لیکن جب بات پریزیڈنٹ کی ہو تو ظاہر ہے کہ بات ہی الگ ہوتی ہے ان کے ساتھ سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں وائٹ ہاؤس کے سٹاف میڈیا والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ایک صاحب ایسی بھی ہیں جن کا کام یہ دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بھی کھائیں وہ بلکو سرکشت ہو امید ہے میں جو انہیں کھلاؤں گا اس کے اوپر وہ صاحب اعتراض نہیں کرے گا اچھا آپ کو اس طرح کی بیہر کب سے پسند آنے لگے ہوای میں بڑا ہوتے والا جی لیکن اس وقت مجھے پہاڑوں کی بجائے سمندر سے زیادہ لگا تھا ہوای میں بھی بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں اور میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا تھا ہم ٹینٹ وغیرہ لگاتے تھے سچ مجھتے تھے ہاں اچھا اس عمر میں آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں کبھی نہیں سوچا یہ کہنا زیادہ اچھا ہوگا کہ میں نے کیا میرے پریوار کے لوگوں نے یا میرے دوستوں نے بھی آسا نہیں سوچا تھا جینیس سچ مجھتے تھے یہ دیکھیں کچھ ملا ہے کیا ہے یہ بھالو کا فر ہے لیکن اس میں چوکنے والی کوئی بات نہیں ہے وہ اسی راستے ندی کے پار آتے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھورے بھالو کا فر ہے بیرہ نے مجھے بھالو کا فر دیکھا ہے اور میں نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا میرے امید سے کہیں زیادہ نازک ہے ہاں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور بھی سافدھان رہنا پڑے گا جلتے بھالو سب سے خطرناک کب ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں کھاتے وقت بچوں کی رکھوالی کرتے وقت اچانک چوکانے پر اور سہواس یعنی فونیکشن کے بعد لیکن یہ بات تو انسانوں کے لیے بھی صحیح ہے بلکل صحیح کا تو اچانک اگر کوئی بھالو سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے میں نے سنا ہے کہ بھالو دیکھ کر بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہم سے تیز دوڑ سکتے ہیں کافی تیز وہ سامنے ہو تو ڈٹ جانا چاہیے میں نہیں جانتا کہ یہ بات کتنی صحیح ہے تمہارا کیا کہنا آپ نے صحیح سنا ہے وہ ہم سے زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں اور پیڑ پر بھی چاہ سکتے ہیں اس لئے پیڑ پر چڑنا بھی صحیح نہیں ہوتا اگر آپ ان کے علاقے میں گھس گئے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دھیری دھیرے پیچھے ہٹیے اس سے نظریں ملائے رکھئے اور پیچھے ہٹیے بھاگ یہ مت کبھی نہیں اگر وہ آپ کے کیم میں آ جائے تو آپ زور زور سے شور مچائیے تاکہ اسے لگے کہ آپ سے بھرنا ٹھیک نہیں ہوگا پھر اسے ڈرہ کر بھگا دیجئے زور سے اس لئے چلائیے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ آپ آ رہے ہیں میں بیر کی بات اب زندگی بھار یاد رکھوں گا ہم ابھی اس جنگل سے گزر رہے ہیں تو اچھا یہی ہوگا تاکہ ہم زور زور سے چلاتے ہوئے چلیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم پاس ہیں بھاگ بھالو آواز کافی تیز ہونی چاہیے تو جانتے ہو کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں وہ نر ہو یا مادہ جی بالکل اگر کسی مادہ کے ساتھ اس کے بچے ہوں گے تو وہ زیادہ خطرنات ہو جاتی ہے جانتے ہیں میرے بچوں کی فرمائش کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے ہاں لگتا ہے جب جب میشیل مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں تب ڈر لگتا ہے وہ ایک طرح سے میری اور دیکھتی ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ آپ کا سوائیون انسٹیک ہے ویسے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا ویسے کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہاں میں تمہاری طرح رومانج کا دیوانہ نہیں ہوں لیکن مجھے تو ڈر لگتا ہے لیکن مجھے رومانج پسند بھی اور تمہیں کس بات سے ڈر لگتا ہے کاؤکٹیل پارٹی سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے میں مزاگ نہیں کر رہا سچ مچ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں کبھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا بن بھی گئے تو کاؤکٹیل پارٹی نہیں کر سکتا تم سے ایک بات کہوں ایسے میں تو تم شاید واشنگٹن بھی نہیں آ سکتے بہت بہت شکریہ سچ مچ جی میں آ تو سکتا ہوں لیکن پارٹیوں میں نہیں جاؤں گا یہ دیکھئے کتنے پتھر گرے ہیں یہاں تک لیکن اس میں سے زیادہ پتھر تو ایکس فولییشن سے گرے ہیں بارش کے پانی کے جم جانے سے اس سے پتھر پھیلتے ہیں ٹوٹتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں لیکن ان پتھروں کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ آپ پتلا ساتھ ٹکڑا لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کچھ پکا سکتے ہیں میں اس کے اوپر پکا کر وہ چیز کھلاوں گا کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے میں نے بیر کو ترہ ترہ کی چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن امید ہے کہ وہ مجھے کچھ ایسا کھلائے گا جو کھانے لائک ہو کم سے کم ایسی چیز جس کے ہاتھ پیر یا آنکھیں نہ ہو اس کے علاوہ ہمیں اس پیڑ سے بھی کچھ مل سکتا ہے آپ نے کیٹکنز کے بارے میں سنا ہے دیکھتا ہوں کچھ ملتا ہے کیا کافی چھوٹے ہم ان سے چائے بنا سکتے ہیں مزیدار چائے یہ رکھ لیجئے یہاں بھی ہے اب آپ مجھے اوپر چڑھنے میں مدد کیجئے ٹھیک ہے یہاں سے چڑھتا ہوں بیر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بڑی ہی بنیادی چیزوں سے جوڑتے ہیں جو باہر جانے پر ہم سب ہی محسوس کرتے ہیں ان جگہوں پر جہاں نہ تو ٹیلیویشن ہوتے ہیں نہ ہی سیل فون آپ انہیں توڑ لیجئے یہ دیکھنے میں تو بالکل ہرے ہرے لیکن اس میں کمال کا جوش ہے اس سے سوائیول کی کچھ بنیادی باتیں سیکھنا آپ کے لیے کافی اچھا ہے اس کے اندر ویٹیمن سی کافی ہوتا ہے اور یہ انٹی انفلمیٹری بھی ہے اس لیے ان سے اچھی چائے بنے گی انہیں کہتے کیا ہیں انہیں کیٹکنز کہتے ہیں بعد میں ان سے چائے بنائیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں لگتا ہے یہاں سے کافی اچھا نظارہ دیکھے گا آپ ٹھیک ہے نا ملکل واؤ دیکھئے سر کیا بات ہے لا جوا گلیشیا برف کے اس وشال میدان سے جڑا ہے جی ہاں یہ اس کا چھوڑ ہے ہاں ہارنگ آئس فی یہ امریکہ میں برف کا سب سے بڑا میدان ہے قریب ساڑھے سات سو ور کلومیٹر میں پھیلا لیکن سال دوہزار آٹھ کے بعد سے یہ قریب آٹھ سو بارہ فٹ چھوٹا ہو گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ بھی سال دوہزار آٹھ میں ہی پریزیڈنٹ بنے تھے ہاں تب یہ گلیشیر یہاں تھا اچھا اب اتنا کم ہو گیا ہے ہاں کم ہو گیا ہے بلکل اتنے کم وقت میں اس گلیشیر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ملتا ہے کہ یہ کتنے وشال ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ اب کتنا کم ہو چکا ہے اور ایسا میرے بریزیڈنٹ بننے کے بعد سے ہوا ہے اس لیے یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کلائمٹ چینج پر کتنا دھیان دینا ہوگا اور اس کے لیے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا بریگ کے بعد ہم یہاں سیلفی لے سکتے ہیں یہاں سے نظارہ بہت ہی سندر ہوتا ہے سرکشہ کارنوں سے میں سمارٹ فون نہیں رکھ سکتا اس لیے مجھے اپنے سٹاف سے لینا پڑے گا اوہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ نے پھر سے بھئی کیا یہ تو غلط بات ہے کسی سے پتا لگتا ہے کہ میرے پاس سمارٹ فون نہیں ہے میں تو اس میں کئی بار تہرہا ہوں سچ مجھ جی ہاں بینا کپڑوں کے سرکشہ لیکن ہم یہاں ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اس طرح کے ہر سفر پر سرکشہ میرے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اور جب پریزیڈنٹ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ میری فکر اور بڑھ گئی ہے ہمارے پورے راستے اور ان پہاڑوں پر سنائپر ٹیم تینات ہے اور جیسے ہی ہم نے شوٹنگ شروع کی سینا کا ایک ہلیکاپٹر ہمارے اوپر مردرانے لگا سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا چاہتے ہیں اور میں تو اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا واؤ یہ دیکھیں سر کیا بات ہے لا جواب یہ نظارہ کمال کا ہے نا سر وہ بڑے یادگار پل تھے جب ہم جنگل کے باہر آئے اور اس ٹیلے پر پہنچے تو ٹھیک ہمارے سامنے اس گلیشئر کا چمکتا ہوا سفید مو تھا اس کے ایک چھوڑ پر ہم اسے دیکھنے لگے اور اسے دیکھتے ہوئے انہیں یہ بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے وہ اتنا سنگھرش کر رہے ہیں اور پرتفی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دنیا کی چاہے کتنے بھی مشکل سمسیہ کیوں نہ ہو اس کا سمادھان کیا جا سکتا ہے ہم چلن کو بدل سکتے لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو اگر اور تیزی سے بڑھتی ہے تو پھر ہمارے لیے کچھ کر پانا مشکل ہو جائے گا اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگلے ایک دشک میں سارے دیش ہر وہ دیش جن سے زیادہ ایمیشن ہو رہا ہے امریکہ چین اور یوروپیہ دیش وہ اس دشاں میں ایک عام سہمتی بنا کر کام کریں اور اچھی بات یہ ہے کہ آج تکنالوجی جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جب میں نے پت سنبھالا سولوپا کافی مہنگی تھی اور وہ آج بھی فوسل فیول سے بنائی جانے والی بجلی سے زیادہ مہنگی ہے اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہم فوسل فیول پر نربھر رہنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی شروعات کرنی ہوگی اور سب ہی کو صحیح اٹ دینا ہوگا ضرورت نہ ہونے پر بجلی بچائیں فیول ایفیشن کار کا استعمال کریں الیکٹر کار کا استعمال کریں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کافی فرق پڑے گا اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے اور وہاں بجلی کی گرڈ ہے ہی نہیں وہاں وینڈ اور سولر پاور کا استعمال ہوتا ہے بچوں کو بھی وہ پسند ہے کیونکہ اس میں ایک الگ رو مانچ ہے اگر اس عمر کے بچے بھی ساتھ دینے لگے تو اس سے کافی فرق پڑے گا اور ہماری دنیا پوری طرف بدل جائے گا میرے خیال سے ہماری اگلی پیڑی بھی تیار ہے لیکن اس کے لیے ہمیں راستے سے ہتنا ہوگا ہم ان کے سامنے بادھائیں کھڑی کرتے ہیں اگر ہم ابھی سے وہ بدلاؤ شروع کر دیں تو کام بن سکتا ہے ہم دھیرے دھیرے ہوا میں پھیلنے والی کابن کی ماترہ کم کر سکتے ہیں یہ کام بھی کار کو کلیف کی طرف لے جانے جیسا ہی ہے ہمیں اچانک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے دھیرے دھیرے بریک لگانے کی ہمارے پاس ابھی بھی اتنا وقت ہے کہ اگر ہم بریک لگاتے ہوئے کار کی رفتار کم کر دیتے ہیں تو اسے وہاں پر روک سکتے ہیں جہاں سے واپس لوٹ سکیں لیکن شروعات ابھی کرنی ہے ہم یہاں پر سیلفی لے سکتے ہیں یہاں کا نظارہ بہت ہی سندر ہے آئیے تو بہت ہی سندر ہے آئیے آئیے دیکھئے میرے کئی دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم واقعی سفر پر جا رہے ہو تو پریزنٹ کے ساتھ کم سے کم ایک بڑیا سیلفی ضرور لے لینا پھر ہم اس بڑی سی چٹان پر پہنچے تو لگا کہ وہ جگہ فوٹو لینے کے لیے اچھی ہے میں نے کہا آئیے جلدی سے ایک فوٹو لیتے ہیں میرے پاس بھی فون ہے آئیے لیتے ہیں سر ٹھیک ہے یہ فوٹو تو بہت سندر شاندار چلو میں بھی لیتا ہوں مگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اوپس اس طرح سے آپ نے پھر سے غلط بات اندبادیا ہے اے جو اس کا پاسورٹ کیا ہے کیا بات ہے ارے بھائی اس کا پاسورٹ کیا ہے تمہیں یاد ہے بیر کے ساتھ سیلفی لیتے وقت اس نے جو فوٹو کھینچی وہ ٹھیک تھے لیکن میں سیلفی لینے گیا تو میرے پاس سمارٹ فون ہی نہیں تھا اپنے ساف سے مجھے فون لینا پڑا آپ میرا فون لیں گے میں اسے اپلوڈ کر پاؤں گا نا میں اسے بار بار بند کر رہا تھا میرے پاس کوڈ ہی نہیں تھا یہ کام نہیں کر رہا کام کرے گا آپ اسے دبائیے ہو گیا ہاں ہو گیا بڑھا اوکے اب آپ اسے دبائیے ٹھیک ہے پھر سے کرتے ہیں یہ صحیح ہے بڑھا اب یہاں سے ایک فوٹو لیتے ہیں اوپس پھر سے بھائی کیا یہ تو غلط بات ہے کہ میرے پاس سمارٹ فون نہیں ہے اگر میرے بچے ہوتے تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے میں جانتا ہوں میری بیٹیاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں سرکشہ کارونوں سے میں اپنے پاس سمارٹ فون نہیں رکھ سکتا اسے آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹیاں ٹیکنالوجی کے بارے میں میری جانکاری سے بڑی نیراش ہوں اگر آپ چاہیں تو اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں رڑ بھی سکتے ہیں کبھی یہ پوری گھاٹی اس گلیشئر سے بھری تھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ جلوائیو کے بدلاؤ کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں ویسا کچھ آج تک کسی ایک انسان نے پرتفی کو بچانے کے لیے کبھی نہیں کیا ہے وہ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا میں سندے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے اچھا تو آپ شروع سے اس طرح کی سوچ والے تھے یا پھر آپ نے کیسے یہ سب دیکھو مجھے پہلے سے ہی سائنس پر پورا وشواز رہا ہے اور میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ سائنس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتے یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے آپ کی بیٹیاں آپ پر گھر کرتی ہوں گی آپ ہماری پرتفی کو آنے والی پیڑھیوں کے لیے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں گھر محسوس ہوتا ہو پر مجھے یہ بات نہیں کہہ تو وہ بھی عام تینیجز جیسی وہ بڑی ہی پیاری بچیاں ہیں اور بہت اچھی بھی وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں لیکن مجھے تھوڑا بورنگ بھی مانتی ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کیسا ہے یہ پانی تو کافی تھنڈا لگ رہا ہے دیکھیں اس کا رنگ سلیٹی ہو گیا ہے گلیشئر کی گاد سے یہاں برف کے بھاری وزن سے چٹانے پس گئیں اور وہ پانی میں مل گئیں اگر آپ یہ پانی زیادہ پی لیتے ہیں تو پانی پینے پر کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ پی لیا تو ڈائریہ ہو سکتا ہے لیکن اسے اوبال کر پی سکتے ہیں میں تو اس میں کئی بار تیرا بھی ہوں لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے میں تو بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب تھنڈ بہت زیادہ ہو تب ہمارا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات کی امید تو کرتے ہیں لیکن جب بہت تھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں تب ہمیشہ جھٹکا لگتا ہے یہ برف کا بہت بڑا ٹکڑا ہے اور اس پورے علاقے کے ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ بھی اگر اس میں بدلاؤ آتے ہیں تو اس کا اثر آس پاس کی ہر چیز پر پڑے گا آپ اسے دیکھئے یہی ہے اسلی چیز آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے اور کئی کلومیٹر میں پھیلا ہے بلکل یہ کافی دور تک گیا ہے اور ہم تو ابھی اس کے موں کے پاس ہیں کیا بات ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس سے اتنا پانی نیچے گر رہا ہے اس طرح سے پانی گرنے کا مطلب ہے کہ برف بہت تیزی سے پگھل رہی ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گلیشیر بھی کافی تیزی سے پگھل رہا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کلومیٹ چینج کی سٹڈی کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کی دنیا پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے آگے ہیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ان کے لیے آپ کا آٹوگراف لاؤں گا مجھے کچھ اور نہیں ملا بس اےپورٹ پر یہی ملا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں یہ مجھے ندی کنارے ملی تھی جی اسے دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایک بھالو نے کھایا ہے جب میں نے وہ سیمن مشلی نکالی جسے پہلے ہی ایک بھالو نے آدھا کھا لیا تھا تب پریزیڈنٹ تھوڑے سے چونک گئے تھے پریزیڈنٹ اکسر مزاق میں کہتے ہیں کہ وہ ایک گھیرے میں رہتے ہیں پنجرے کے اندر لیکن یہ بات سچ بھی ہے میں آپ کے پروڈیوسر سے کہہ رہا تھا کہ میں جس گھیرے میں رہتا ہوں وہ بڑا تنگ ہے اور پریزیڈنٹ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے اس لئے میں اکسر اس دائرے سے باہر نکالاتا ہوں اس سے سبھی گھبرا جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ تیان ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ کمانڈر ان چیف ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو سر آپ نیچے آ رہی ہوا محسوس کر رہے ہیں اسے کیٹابیٹک وینڈ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا دھیرے دھیرے نیچے آتی ہے ہم یہاں پتھروں کے ایک دیبار بنا لیں گے آگ کو بچائیں گے اور ان پتھروں پر بیٹھیں گے تم کس طرح کے پتھر ڈھون رہے ہو کتنے بڑے پتھر چاہیے کیسے بھی پتھر ہم انہیں یہاں جمع کر دیں گے اس سے ہماری آگ بچی رہے گی یہاں پر گلیشئر کے فانل سے کافی ٹھنڈی کیٹابیٹک ہوا آ رہی ہے اور وہ ہوا بڑی جلدی آگ کو بچھا سکتی ہے اس لیے میں نے مسٹر پریزیڈنٹ سے کہایا کہ وہ ایک پتھروں کی دیوار بنانے میں میری مدد کرے جس سے آگ بچی رہے گی اور تب ہم اسی آگ پر مسٹر پریزیڈنٹ کے لیے مزے دار کھانا پکائیں گے آگ بیچ میں ہوگی اچھا اتنا کافی ہوگا جہاں اتنا کافی ہے کیونکہ میں ارے مجھے بھی کوئی کام دوں اوکے بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب سلیٹ نکالتے ہیں یہ وہی سلیٹ پتھر ہے نا جو تمہیں پہلے ملا تھا یہ دیکھیں ہم اسی سے آگ جلائیں گے یہ ہے فائر سٹیل اس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اگر تیز بارش بھی ہو رہی ہو جیسا کہ الاس کامیہ اکثر ہوتا ہے تب بھی آپ اس سے آگ جلا سکتے ہیں اس سے آگ جل سکتی ہیں مچ اس تو گیلی ہو جاتی ہے لائٹر بھی دھوکہ دے جاتے ہیں اس لیے میں اس سے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں آپ اسے پکڑیے تھوڑی سی روئی ڈالیں گی تم روئی بھی اپنے ساتھ لائے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے تو اپنی نابی کے فلف کبھی استعمال کیا ہے لبے سفر مرتا تم اپنی نابی میں کتنا فلف جمع کر کے رکھتے ہیں ہمیشہ تیار رہتا ہوں دیکھ رہا ہے اب کیا ڈال رہے ہو یہ تو یہ ایک سالیڈ فیول ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ سوکھی لکڑیاں نہیں ہیں سوکھی لکڑیاں نہیں ہیں اسے ہم یہاں پر رکھتے ہیں اب یہ دیکھئے اس کا یہ نکیلہ حصہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے ہمیں روئی کی اور ہی رکھنا ہوگا پھر اسے اس طرح سے رگڑنا ہے یہ فائل سٹیل دیکھنے میں تو بڑے معمولی سے لگتے ہیں لیکن ایسے ہوتے نہیں ہیں میں نے اتنے سالوں کے دوران جانے کتنے لوگوں کو استعمال کے لیے سے دیا ہے لیکن پہلی بار میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا سب رگڑتے ہیں جلانے کی کوشش میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے پر آپ کر لیں گے تم اپنی انگلیاں سمال بلکل فکر مت کیجئے سر یہ دیکھئے اسے اس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے اگر آپ سب کچھ اچھے سے کرتے ہیں تو مزا نہیں آتا ارے نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو ایوریس پر چڑھائے کر سکیں میں تو بس تمہاری سلام آن رہا ہوں دراصل میں نے اس سے پہلے کبھی بھی مارچس یا لائٹر کے بنا آگ نہیں جلائی تھی اس لیے میں بھی وہ چیز لے جاؤں گا کیونکہ وہ واقعی بہت اچھا کام کرتی ہے میرے خیال سے سیکرٹ سرویس کے لوگوں کے پاس وہ ہوتی ہوگی لیکن میری سپلائی کٹ میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے اب ہم اس کے اوپر یہ سلیٹ رکھیں گے آپ رکھ سکتے رکھ دیا کیا بات ہے بڑیا اسے گرم ہونے دیتے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا برف کا پانی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی پانی سے ہم کیٹکنز کی چائے بنائیں گے آپ در ایسے بھر لائیں گے میں پانی لے کر آتا ہوں تب تک میں اسے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کبھی اپنی وائف کے ساتھ کیمپنگ کے لیے گئے نہیں کیونکہ میشیل کو ایسی جگہوں پر جانا زیادہ پسند نہیں ہاں انہیں ہائیکنگ کرنا پسند ہے اور وہ کافی چست درست بھی ہے لیکن رات ہوتے ہی انہیں اپنا بستر یاد آنے لگتا ہے اچھا واہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن انہیں باہر جانا بہت پسند ہے جب آپ پہلی بار وائٹ ہاؤس میں گئے تھے تب ایک پریزیڈنٹ اور ایک ڈائڈ کو الگ کیسے کیا شاید تمہیں یقین نہ ہو پر پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ وقت بتا پا رہا ہوں کیونکہ میرا آفیس میرے گھر میں ہی ہے ٹھیک ہے ایسے میں میں کبھی بھی ان کے پاس جا سکتا ہوں جیسے کہ شام کے ساڑھے چھے بجے ان کے پاس چلا گیا ان کے ساتھ کھانا کھایا اور اگر اس کے بعد کوئی کام ہے تو وہ بھی کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ روز رات کا کھانا کھانا میری لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میں ایسا نہیں کر پاتا تھا ابھی تک وہ پرمپرا بنی ہوئی ہے سچ مچ یہ تو بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ اس سے پتا لگتا ہے کہ پریوار کتنا اہم ہوتا ہے یہ سن کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ ایک ذمہ دار پتا بھی ہے سر اب میں کھانا نکالتا ہوں اچھا تم کیا لائے ہو دیکھئے الاسکا میں بھالو اور سیمن مشکلیاں ملتی ہیں بھالو تو نہیں ملے کیا بات ہے لیکن کیا بات ہے ہاں مشلی ہی ہے مجھے ندی کنارے ملی تھی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے بیگ سے سیمن مشلی نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ تھوڑے گھبرا گئے اسے ایک بھالو نے آدھا کھایا ہے لیکن بھالو نے اسے پورا نہیں کھایا وہ اس لیے کہ یہ مچلی تو اچھے خاص ہی لگ رہی ہے ہاں لیکن وہ کیا ہے کہ بھالو نے اس میں سے فیٹ والا پورا حصہ کھا لیا ہے انڈے تھوڑی چمڑی اور اس کا سیر اگر ندی میں مچلی زیادہ ہو تو وہ مانس والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ حصہ کھا لیتے ہیں جس سے انہیں زیادہ کیلوری دینے والا فیٹ مل سکتے ہیں تو اسے ایک بھالو نے کھایا ہے ہاں لیکن ہم اسے پکائیں گے تک کہ یہ کھانے لائک ہوئی جائے میں نے بیئر کو بہت کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس لحاظ سے یہ سیمن تو بہت اچھی ہے مچلی پک رہی ہے ہاں پک رہی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ اس مچلی کو بھالو نے کھایا تھا لیکن وہ یہ بات نہیں بتاتا تو بہت اچھا ہوتا بتانے کی ضرورت نہیں تھے یہ پک رہی ہے آپ کبھی وائٹ ہاؤس میں بھٹکے بھی ہیں نہیں کیونکہ وہ تو کافی بڑا اور آپ کی بیٹیاں جب آپ پہلی بار وہاں گئے تھے تب تو وہ کافی چھوٹی تھی انہوں نے وہاں چھپنے کے لیے کئی جگہ ڈھونڈ رکھی ہیں وہ جگہ لکا چھپی کھلنے کے لیے اچھی ہے سب سے اچھی لیکن سچ تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ بہت بڑے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت پرانی عمارت ہے اور اسے بہت بڑا اور وشال نہیں بنایا گیا ہے جو امریکہ کی ڈیموکرسی کو جتاتا ہے لوگوں کو لگا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو بہت ہی بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور 9-11 سے پہلے لوگ اس کے آس پاس جا سکتے تھے لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے سے کار چلا سکتے تھے لیکن اب وہ سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور پہلی بار وہاں گیا تھا تب میں اس کے گیٹ تک پہنچ گیا تھا وہاں سے اسے دیکھا تھا اور میرے پیچھے اچھا خاصا ٹرافک تھا اچھا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب پہلی بار گیا تھا تب شاید 20 سال کا تھا اور اس کا بڑا گہر اثر پڑا کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے دوسرے پہلو کو زیادہ دیکھتا زندگی بھی عجیب کھیل کھیل تھا کس نے سوچا تھا کہ ہوای میں ایک سنگل موم کی گود میں پلا براک اوباما ایک دن امریکہ کا پریزیڈن بنے گا عام طور پر ایسا کمال کی بات واقعی کمال آگے دیکھیں میں نے تمہارے لیے پکایا ہے کھا کر بتاؤ کیسا ہے برا مد مانیہ پر اچھا نہیں دکھ رہا آ کر دیکھو تم نے اس شو پر اتنی اچھی چیز کبھی نہیں کھائی ہوگی مہان پریزیڈن لیکن خراب کک کیا کہہ رہا ہے یہ بات اچھا ہے میں کھا کر دیکھا میں پریزیڈن کے بارے میں ایک بات تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بڑے ہی نیک اور زمین سے جڑے انسان ہے اچھا ایک بات ہے کیامرامن کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے ہاں انہیں ہر کام الٹا لیٹے ہوئے کرنا پڑتا ہے الٹا چلتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتے ہوگی کوئی بھی یہی سوچے گا کہ جس شخص کے پاس اتنی پاور ہو اتنی ذمہ داریاں ہو وہ آم انسانوں سے بلکل الگ ہوگا لیکن وہ بلکل بھی ایسے نہیں ہے دن بتانے کا یہ اچھا طریقہ ہے یہ وائٹ ہاؤس کے عام دنوں سے بلکل الگ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں آپ نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جنہیں آپ صحیح مانتے تھے آپ کے دل میں جو باتیں تھیں انہیں کرتے وقت آپ نے کیا سیکھا سچی لگن میں سچی لگن پر وشواس کرتا لوگوں نے غریبوں کی بستی اور یدھ میں برباد ہو چکی دنیا کی کئی جگہوں پر سٹڑی کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو بچے بچ گئے اور بڑے ہوئے ضروری نہیں کہ وہ بچے سب سے اکلمند تھے ضروری نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ایسا ہو سکتا ہے ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور ہمیں کامیابی نہیں ملتے لیکن اگر آپ سچی لگن کے ساتھ اس کام میں لگے رہے تو ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نہ تو بہت اوپر جائیں نہ ہی بہت نیچے آئیں تب ہی آپ دھڑتا سے کوئی کام کر پائیں گے میں اپنی بیٹیوں سے بھی اکثر کہتا ہوں کیونکہ جب حالات بہت اچھے ہوں تب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب برے ہوں تو نراج بھی مت ہو جی کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ہمارا سہارا بنتے ہیں وہ ہمیں جیئے ان کے مولیوں کی یاد دلاتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسے دن بھی آتے ہیں جب حالات بہت برے ہوتے ہیں ویسے سر آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہیں ان کا جواب نہیں وہ مجھے جتنا خوش کرتی ہیں یا بدھو بناتی ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا میرا بھی یہی آل ہے میرے تینوں بیٹے ایسے ہی ہیں لیکن ایک بات کہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہم سے دو خدم آگے ہیں سچ مچ ہمیں اپنے جین پول کو لگاتار بہتر بنانا چاہیے ایک اچھے ہم سفر کو چننا چاہیے تب ہی وہ آپ سے تھوڑا بہتر کر پائیں گے جب تم چھوٹے تھے تب کبھی سوچا تھا کہ تم اتنا وقت جنگلوں میں بتاؤ گے یہ بات تمہارے ڈی این اے میں ہے یا اس ماحول میں تھی جس میں تم بڑے ہوئے میرے ڈیڈ ایک کمانڈو اور کلائمبر تھے جب میں چھوٹا تھا تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا ان کے ساتھ چڑھائی کرتا تھا اور اس سمر میں بھی میں اس کام میں ماہر تھا سب سے اونچے پیڑ یا اونچی عمارتوں پر چڑھنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا جب میں سات سال کا تھا تب کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایسی نوکری کرنی چاہیے جس میں چڑھائی کرنی ہو شریر گندہ کرنا ہو بیہڑوں میں جانا ہو اور میں سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں تو میں نے ہمیشہ وہی کرنے کی کوشش کی جو مجھے پسند تھا اور یہ میرا سوابہاوی گن ہے اور میں سچ مچ قسمت والا ہوں میرے ساتھ ایک بہت اچھی ٹیم ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سب کروں گا کبھی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملوں گا یہ حساس واقعی بڑا انوٹھا ہے اور میں ان کے لئے کھانا بکا رہا ہوں جب میں تینیہ کا سب سے خراب پک رہا ہوں سیمن مشلی پت چکی ہے تھوڑا سا کھا کر دیکھیں ہاں کھا کر دیکھتا ہوں ارے واہ یہ لیجے چک کر دیکھتا ہوں ٹیسٹی ہے بھالو کی سانسوں کی گن تو نہیں ہے سچ کہتا ہوں یہ بہت اچھی ہے بلکل تازہ ہے علاسکہ کی سیمن مشلی کھا رہے ہیں آپ بے بہت اچھا کک نہیں ہے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ہم یہاں ایک جانی پہچانی چیز کھا رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بسکٹ بھی ہوتے تو مزا آ جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں سب کچھ ساتھ ملانا مشکل تھا کیا آپ کی آز تھا آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے بلکل میرے پسندیدہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ لنکن تھے اور میں ابھی انہی کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پد سنبھالنے سے پہلے آپ دھار میں ایک انسان نہیں تھے تو بھی آپ کو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر دل سے پرارتھنا کرنی ہوگی کہ عشور آپ کی مدد کرے یہ بات بھی کچھ ویسی ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور جس میں کہا گیا کہ اپھنتے سمندر میں کوئی بھی ناستک نہیں ہوتا بلکل صحیح بات ہے یا پھر ایوریسٹ کے ڈیتھ زون میں اور میں مانتا ہوں کہ یہ بات بھی ہماری دھڑتا اور ہماری لگن کو بل دیتی ہے یہی ہمیں اپنی زمین سے جوڑے رکھتی ہیں جی ہاں سر آپ کس طرح کی ویراسط چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اگر آپ سے کوئی ایک چیز چننے کو کھا جائے تو آپ کیا چنیں گے میں ان لاکھوں لوگوں کو سواست سوویدھائیں دینا چاہوں گا جن کو وہ نہیں ملی ہے ہم نے اس ایکانومی کو درست کیا ہے جو دنیا کے پیمانے پر مندی کی اور جا رہی تھی لیکن میرے لیے یہ والی بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری آنے والی پیڑھیوں پر اس کا اثر سب سے زیادہ ہونے والا ہے اور اسے درست کرنے کے لیے ہمیں کافی لمبا سفر تائے کرنا ہے لیکن اگر ہم ساتھ مل کر کام کریں تو کافی فرق پڑھ سکتا ہے آگے دیکھیں گے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ اپنا یورن پیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈی ہائیڈرٹ نہیں ہونے دیتا ہے پیہڑوں میں آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو تو اسے برباد مند کریں اچھا ہے اسے پی جائیں بیر کی شہرت کا سب سے بڑا راز شاید اس کا اپنا یورن پینائیں گے جب میں پریزیڈنٹ کے لیے کھانا پکا رہا تھا تب جو صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کھانا بالکل سرکشت ہو وہ باز کی طرح مجھے گھور رہے تھے پھر مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی سخت نیتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو کیمرے پر کھاتے ہوئے نہیں دکھا سکتے آدھی کھائی مچھلی کی تو بات ہی بھول جائیے مجھے تو لگ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے فوڈ ایڈوائزر وہاں آئیں گے اور ہمیں شوٹنگ کرنے سے روک دیں گے لیکن شاید انہوں نے پریزیڈنٹ کی بات مان لی بہت دیس ٹی ان کے لیے اچھا ہی ہوا کیونکہ کمانڈر ان چیف خود تیارہ میں آپ کے لیے کام کرنے والا ہوں عام طور پر میرے مہمانوں کو اچھا کھانا نہیں ملتا وہ بیچارے کیڑے مکوڑے تھے لیکن آپ پریزیڈنٹ پینس لیے آپ کے لیے بڑا مزیدار ڈیزر کھلانا نہیں جا رہا ہوں میں نے اپنے امریکی دوستوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان میں سے سب سے اچھی چیز ہے سمور ہوای میں ہم ہر سال سمندر کے نارے علاو جلا کر سمور پکایا کرتے تھے اچھا ساشا ہماری سمور ایکسپورٹ ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں پہلے تو ایک ڈنڈے میں مارش میلو پی روتے ہیں پھر اسے آگ پر پکاتے ہیں کبھی کبھی وہ جل بھی جاتے ہیں اور اس سے مزا کرکرا یہ دیکھئے یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں مارش میلو پی روتے ہیں اور پھر اسے یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے پھر اسے نکالتے ہیں اور اس کے اوپر اور نیچے بسکٹ رکھتے ہیں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمہارے لئے سمور بنایا ہے بتاؤ کیسا بنایا ہے بورا مد مانیے پر اچھا نہیں دکھ رہا کھا کر دیکھو تم نے اس شو پر اتنی اچھی چیز کبھی نہیں کھائی ہوگی مہان پریزیڈنٹ لیکن خراب کک کیا کہہ رہے ہو سمور بہت اچھا ہے میں کھا کر دکھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے اس کی ضرورت بھی تھی ہم نے کافی کیلوری جلائی یہ تو اچھا ہے کیا کہہ رہے ہو تم بہت اچھا ہے یہ سیمن مچھلی جتنا اچھا نہیں ہے پر برا بھی نہیں ہے سر جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ سب کرنے والے ہیں تو وائٹ ہاؤس میں خلبلنگ سے مچ گئی تھی وہ مجھے کیا کھلانا چاہتے ہیں وہاں لوگ نے مجھ سے کہا اگر تم نے میسٹر پریزیڈنٹ کو کچھ الٹا سیدھا کھلایا تو سیکرٹ سویس کے لوگ تمہیں ایسی جگہ ڈالیں گے کہ تم کبھی باہر نہیں نکر پاؤ گے بیر کی شورت کا سب سے بڑا راز شاید اس کا اپنا یورین پینا ہی ہے میں تو یہی مانتا ہوں کہ جنگلوں میں جب جان پر بنی ہو تو یورین پینے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک ٹی وی شو کے لیے تو بلکل نہیں میں نے سنا ہے کہ اگر آپ اپنا یورین پیتے ہیں تو وہ آپ کو اگر آپ کے شریر میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہوگی تو آپ کا یورین بھورے رنگ کا ہوگا اور اسے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پر اگر آپ ہائیڈریٹڈ ہیں اور پیہڑوں میں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہو تب آپ کو اپنا یورین برباد نہیں کرنا چاہیے اسے پی لینا چاہیے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور میں نے ایسی کئی کہانیاں سنی ہیں جب لوگوں کی جان اپنا یورین پینے کی وجہ سے تمہارا مطلب یہ ہے کہ اپنا یورین تب ہی پینا چاہیے جب آپ کے شریر میں تھوڑا پانی ہو جی ہاں تب ہی پینا چاہیے جب آپ کے شریر میں تھوڑا پانی ہو لیکن اگر آپ دی ہے یورین نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میں نے ایک بات تو سیکھ لی ہے اگر ہمارے شریر میں تھوڑا بہت پانی ہے اور اس وقت اگر ہم اپنا یورین کیونکہ دوران میں بیہڑوں میں کئی بڑی ہستیوں کے ساتھ کیم میں رہا ہوں اور بیہڑوں میں آگ جلانے پر دل کو بڑا سکون ملتا ہے جوش بڑ جاتا ہے مگر یہ سفر میرے لیے یادگار رہے گا مجھے کہ تمہارے سفر بڑا مزا آیا دن بتانے کا یہ طریقہ کمال کا ہے اور سمور بھی اب بہتر ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سر ہم نیچے چلتے ہیں چلو پہلے یہ آگ بجھا دیتے ہیں جی بہت ضروری ہے اوہ لیکن اس کے پہلے کیٹکنز والی چائے پی لیتے ہیں کیٹکنز گیس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے گیس کی سمجھیاں نہیں ہیں شاید تمہارے کام آ جائے میرے بچوں کو کیٹکنز کی ضرورت ہے اور انہیں یہ دھیر سارا چاہیے لاؤ پی کر دیکھنا ہوں دیکھوں کہ چائے کیسی بنی ہے اچھے بنی ہے اچھے لگی؟ بہت اچھے آئی کیو اوکے ابھی ہمیں وہاں جانا ہے اور ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں آئیے چلو چلو چلتے ہیں سر کیا آپ اپنی بیٹھیوں کو راجنیتی میں آنے کے لیے پریدت کریں گے نہیں لیکن اگر وہ چاہیں گی کہ انہیں راجنیتی میں آنا ہے انہیں چناؤ لڑنا ہے تو اچھا میں ان کا پورا ساتھ دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک ہی راتوں کے ساتھ راجنیتی کی جائے تو بہت اچھی چیز ہے میں اپنی بیٹھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ دوسروں کے کام آئیں اور نیک بنیں اگر آپ کے اندر یہ دو گن ہیں تو پھر نصیب آپ کو چاہے جہاں بھی لے جائیں آپ ہر جگہ اچھی طرح سے رہیں گے اور نیک کی بہت بڑی بات ہے بیسے نیک بن پانا بہت مشکل تو نہیں ہے بہت آسان کئی بار زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات ہی صحیح تھی بہت آسان اس پر قائم رہے ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں اور نیک بنے رہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا وقت بتانے کا موقع ملا لیکن اب ہمیں الگ لگ جانا ہوگا آج انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان کے لیے میرے مند میں سمان اور بڑھ گیا ہے آپ سے ایک بات اور کہنا شاہتا کہو نا میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے آپ کا آٹوگراف لا کر دوں گا ضرور مجھے اور کچھ ملا نہیں بس ایپورٹ پر یہی مل پایا یہ تو کمال کی چیز ہے بس یہی مل پایا یہ تو ہے شاندار اوباما بوٹل اوپنا لیکن آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ کو اس طرح سے تو ہمیشہ خوش رہتا جانتا ہوں لیکن میرے ساتھ چرچر کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا میرا شریر تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بوٹل اوپنا پہلے کا ہو پرانا ہو کیونکہ میں نے غور کیا کہ اوباما کے اس کھلونے پر میرے بال کالے ہیں جبکہ میرے اوپر اب کام کے بوش کا اثر نظر آنے لگا ہے پھر بھی مشیل کہتی ہے کہ میں بلکل چست درست ہوں جانت دنس پورے سفر کے دولان مجھے سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی کس بات کی آپ کی سرکشہ کی بہر دبلہ پتلہ ضرور ہوں کمزور نہیں ہوں بلکل خیر ہمارا سفر پورا ہوا مشن اکمپلش جانے سے پہلے آپ کے لئے پرارتھنا کر سکتا ہوں میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ کبھی موقع ملے تو ان کے ساتھ پرارتھنا ضرور کروں گا اور ایسا کرنا تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے کیونکہ اس شخص کے کندھوں پر دنیا بھر کا بوچ ہے اور سب ان سے کچھ نہ کچھ لینا ہی چاہتے ہیں لیکن میں ان کے صرف دس سیکنڈ چاہتا ہوں تاکہ ان کے لئے یہ پرارتھنا کر سکوں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایشور ان میں ان کو سفلتا دے ایشور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پریزیڈنٹ کو اتنی حمت اور شکتی دی ہے ان کے کاموں اور ان کے پریوار پر آشیب بات بنائے رکھیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کشما کر دیجئے آپ پر ہماری آستہ بنی رہے آمین آمین تمہاری انایت بڑھیا تینکیو گوڈ بلیس مجھے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا مجھے بھی بڑا مزا ہے سر آپ پرتفی کو بچانے کے لئے جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات تم بھی ان علاقوں کے بہت بڑے دوتھ ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوکٹیل پارٹی میں کبھی نہیں بلاؤں گا آپ کے لئے شاید میں وہاں بھی آ جاؤں میسٹر پریزن نہیں پر شاید ہم تمہارے لئے وائٹ ہاؤس کی پرم پر آپ بدل دیں آپ کا سفر سرکشت ہو دیان رکھیں کوئی بھالو حملہ نہ کریں ضرور سیکرٹ سر ویس آگیا آپ سبھالیے بیر کے ساتھ بہت مزا آیا اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کے دل میں بیہڑوں کے لئے کتنا پیار ہے وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی بنائی مچھلی بھی کمال کی تھی یہ پرتوی ہم سب ہی کی ہے اور ہم سب کو اس کی پرواہ کرنی چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی لیکن یہ کام کوئی جگر والا ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی بات دنیا سنے گی اور اس سے کافی فرق آئے گا مجھے ان کی یہ بات بہت اچھے لگی کہ انہیں پرتوی سے پیار ہے اس کی پرواہ ہے میں تو یہی دعا کروں گا کہ وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوں کیونکہ وہ ایک بڑا ہی اہم کام کر رہے ہیں آج کلائمٹ چینج سے جو بھی ہو رہا ہے اللہس کا اس کا گراؤنڈ زیرو مانا جاتا ہے ہم اسے ہلکے میں نہیں لے سکتے وہ امریکہ کی بہت بڑی فراثت ہے ہم نے یہاں کئی نیشنل پارک بنوائے جنگل کے بہت بڑے بڑے علاقوں کا سنڈکشن کیا اور یہی بات امریکہ کو سب سے الگ کرتی ہے اگر ہم نے اسے گواہ دیا تو ہمارے وجود کا ایک بڑا اہم حصہ بھی نہیں بچھ پا رہا